پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ بتیس ہزار چار سو پہچھتر ہو گئی بتاثرہ افراد کی تعداد اناسی لاکھ کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار پانسو ستائیس برازیل میں بیالیس ہزار سالسو اکیانوے اٹلی میں چونتیس ہزار تین سو ایک سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار تین سو اٹھانوے برطانیہ میں اکتالیس ہزار چھے سو باسٹھ بلجیو میں نو ہزار چھے سو پچاس افراد جالیوہ مر سے ہلاک ہو گئے کرونا کے پاکستان پر وار جاری مرنے والوں کی تعداد دو ہزار چھے سو باترس تک پہنچ گئی ایک لاکھ انتاریس ہزار دو سو تین سفراد متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ باون ہزار چھے سو ایک کیس ریپورٹ سندھ میں اکیابن ہزار پانسو اٹھارہ خیبر پخنفہ میں سترہ ہزار چھے سو پچاس بلوچستان میں آٹھ ہزار اٹھائیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار اپنچان نے اسلام آباد میں ساکھ ہزار نو سو چونتیس اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چھے سو چار ہو گئی میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہات سپوٹس کو ٹریس کریں گے اور ان ایریاز کو بند کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ کہا لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ساری مشید کو بند کر دیا لوگ ڈاؤن کا سارا بوچ مزدور طبقے پر پڑتا ہے صرف سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں گے ان علاقوں کو بند کریں گے جہاں کیسز کی تعداد زیادہ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے احتیاط نہیں کی لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہسپتالوں میں دباؤ بھڑے گا اب ہمیں سختی کرنا ہوگی میرا کرونا کا علاج جواری ہے ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف میری بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں الحمدللہ رات کی نسبت اب بہتر محسوس کر رہا ہوں وزیر ریلویش شیخ رشید کا میلپری ہسپتال راولپنڈی سے پیغام بولے جو لوگ میری جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں عوام سے اپیل ہے کہ وہ کرونا کو سنجیدگی سے لے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے گھروں میں رہے کرونا کے سیاسی رہنموں پر وارجواری سابق وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ یوسف رزا غیلانی بھی کرونا کا شکار ہو گئے سابق وزیر آزم کے بیٹے قاسم غیلانی نے والد کا ٹیسٹ مضبط آنے کی تصنیح کر دی کہا عمران خان اور نیپ کا شکریہ جن کی وجہ سے میرے والد کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یوسف رزا غیلانی کے بیٹے کی عوام سے اپنے والد کے لیے دعاوں کی بھی اپیر قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان بوم بوم آفریدی بھی کرونا کا شکار ہو گئے شاہد آفریدی نے کرونا وارس ٹیسٹ مضبط آنے کی ٹویٹ کر کے تصنیح کر دی کہتے ہیں جمعہ رات سے طبیعت خراب کی اور سارے جسم میں درد محسوس کر رہا تھا جس پر ٹیسٹ کروایا آرمی چیف کا بوم بوم آفریدی کو ٹالی فون خیلیت دریافت کی دنیا بھر میں وائٹ آرمی کی عزت کہیں دنیا کے مشہور ترین سوپر ہیروز کا ڈاکٹرز کو جھک کر سلام تو کہیں انہیں کھڑے ہو کر سلیوٹ ڈاکٹرز کے گھروں کے باہر پولیس سمیت عوام کا تقریمی مارچ پاکستان میں ڈاکٹر کی عزت کا زبانی جمعہ خرچ جاری فرنٹ لائن سولجر کی حالت انتہائی نازک سیول ہسپتال کراچی میں ڈاکٹرز کا احتجاج شٹے روز میں داخل حکومت کے کان پر جھو تک نہیں رہیں گی پروفیسر آف سرجری راولپیڈی ماریکل کالج جہانگیر سرور کہتے ہیں ہیرانی کی بات ہے کہ کرونا مریض کو ملنے والے وی آئی پیز ہسپتال پہنچ جاتے ہیں مگر فرنٹ لائن سولجرز کو سرہانے کوئی وی آئی پی نہیں آتا کرونا رسک الاؤنس منظور نظر افراد کو دیے جانے پر پولی کلینک آئیسولیشن بارٹ کے ڈاکٹر اوزائر بھی سرا پہت جات کہا ہمارے پاس آنے والی لسٹ میں آئیسولیشن میں کام کرنے والے کہیں کرونا وائرس بزبت آگیا تو کہیں کرونا سے کوئی جانبر نہ ہو سکا ہر طرف کرونا کے خبروں کا رات لوگ نفسیاتی مریض بننے لگے سوشل میڈیا سارفین کہتے ہیں پہلے تو کسی دور کے تعلق رکھنے والے کی خبر آتی تھی مگر اب تک براہراس اپنے جاننے والوں سے متعلق خبریں آتی ہیں سائٹس اب ماسک ٹی کے پلاسما اوکسیجن الاغ بیٹ نہ ملنے امنے کی کمی سے بھری پڑی ہیں کرونا نے سرکاری دفاتر کا بھی رکھ کر لیا وابڈا ہاؤس لاہور کے تیس ملاثمین میں کرونا کی تصنیق ہو گئی دفتر کو نو دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا سیکیٹری وابڈا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تمام دروری کام اور اہم نویت کی میٹنگز سنی ویو آفس میں ہوں گی مراسلے کے مطابق تمام افسران اپنے گھروں سے کام کریں گے اور فان کال پر دستیاب ہوں گے اسلامباد کے علاقے کراچی کمپنی جی نائن تری جی نائن ٹو میں سمارٹ لوکٹ آن ان سی او سی کے مطابق تینوں علاقوں میں سمارٹ لوکٹ آن کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا گزشتہ چوبنس کھنجے میں وفاقی دار الحکومت میں اکتالیس ہوتالز ایک سو بیس دکانے اور سات کارکانوں کو ایسو پیس کے خلاف ورسی پر جرمانے آئیت کی ایک آئے ایک بیس دکانے اور سات کارکانوں میں سماری ایک بیس دکانے اور سات کارکانوں میں سماری کٹس لازمی کروائیں ٹیسٹ مسبت آنے پر حکومتی اہل کار اٹھا لے جائیں یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مسبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط گھروں میں خود کو کرنٹینہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اپنے ہاں سابو سے دویں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اس بچ کے پیچھے ہاتھ دو کے کرنا ہے کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے سٹے اوم سٹے سے پاٹسنان زندہ بار کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی کوم بلک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روپنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجے کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا مشیر خزانہ حافظ شیخ کہتے ہیں مشکل حالات کے باوجود کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے دس فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کو کم کیا چاہ رہا ہے ایک ہزار شہسو سے زائد اشیاء پر ڈیوٹی خاتم کی گئی ہے ٹیکسس نے کٹوٹیاں کر کے رلیف دیا گیا چھوٹے کاروباری افراد کے تین ماہ کے بشلی بل آدھا کیے سارفین کے یوٹیلیٹی بل کو بھی چھے ماہ کے لیے موقع کیا ڈیزل اور پیٹرنگ کی قیمتوں میں خاطر ہاکمی کی گئے وفاق کے بعد پنجاب حکومت کا بھی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق نہ ہی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ ہوگا نہ ہی کسی قسم کی کٹوٹی کی جائے گی اپنشنی لیڈر شہباز شریف کی بجڈ میں بنیادی اور عوامی رلیف کے شعبہ جات مزر انداز کرنے پر کڑی تنقید کہتے ہیں بجڈ میں غریب اور محنت کچھ طبقات کے لیے کچھ بھی نہیں پی ایس ڈی پی اور ترقیات اقلاجات کہاں ہیں جن سے روزکار ملے اور ملک میں ترقی ہو کرونا چالنج کے باوجود حکومت میں سماجی تحفظ کی رقم میں کٹوٹی کرتی قوم کو ابھی سے خبرتار کر رہا ہوں کہ حکومت منی بجڈ لائے گی حکومت کا ناروال سپورٹ سٹی منصوبہ جاری رکھنے کا فیصلہ وفاقی ترقیاتی بجڈ میں نیشنل سپورٹ سٹی منصوبے کے لیے پانچ ملین مقتص ناروال سپورٹ سٹی سکینڈل میں احسن اقبال کے خلاف نیپ تحقیقات جاری ہے نیپ نے اس منصوبے کو غیر ضروری خرار دیا ہے احسن اقبال پر اپنے سیاسی فائدہ لینے کے لیے یہ منصوبہ وفاقی بجڈ سے شروع کرنے کا الزام ہے منصوبے پر مزید اٹھالیس کروڑ انتس لاکھ خرج ہوں گے چینی انکوائرے کمیشن کیس نے گنے کے کاسٹکاروں کی متفارق درخواست پیر کو سمات کے لیے مقارر گنے کے کاسٹکار کی درخواست پر سمات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس اترمین اللہ کریں گے سلور سکوین لیچنڈ اداکارہ سبیحہ خانم انتقال کر گئی مرہومہ امریکی ریاست برجینیا میں موقع تھی انہیں شگر اور بلڈ پریشر سمیت گئی بیماریاں لاحق تھی انتیس سو پینٹس کو گجرات پہ پیدا ہونے والی اداکارہ سبیحہ خانم نے انیس سو پچاس سے نوے تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا اداکارہ کو فلموں میں لازوال اداکاری کے سبب نگار اور پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازہ کھایا موسیقی